دوستو ہر گزرتے وقت کے ساتھ اب ایران اور اسرائیل کے بھی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو دنیا کے باقی سارے دیش بھی دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت ہم کو رشیا اور یوکرین وار میں بھی دیکھنے کو ملا تھا تو اسی لیے اب زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوال ہے کہ آخر ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں دنیا کے باقی سارے دیش کس طرف بیٹھیں گے اور اسپیشلی ترکی سعودی عربیہ یو اے ای پاکستان ایجیب اور اس طرح کے جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان کا کیا اسٹینڈ ہوگا کیا وہ ایران کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے صرف یہ سوچتے ہوئے کہ آخر ایران بھی تو اسی اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے کہ جو فلسطین کا سب سے بڑا دشمن ہے یا پھر ایران کو مدد کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کارنامہ کریں گے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری ہی دنیا میں اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ایران کو اگر سب سے زیادہ کسی سے امید ہے یا پھر کوئی اس کا سب سے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ہے رشیہ اور اس کے پیچھے دو بڑی وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہی ہے کہ دونوں کے بیچ ایک لمبے وقت سے گہری دوستی ہے اور ایران نے تو ابھی بالکل کچھ وقت پہلے ہی رشیہ کی یوکرین کے خلاف جنگ میں بھرپور مدد کی تھی خود یوکرین کی مددگار ویسٹن کنٹریز بھی اس بات کو قبول کرتی ہیں کہ اگر صحیح وقت پر ایران کے سستے اور افیکٹیو ہتیار رشیہ کے پاس نہیں پہنچے ہوتے تو یوکرین کے خلاف رشیہ اس جنگ میں اس پوزیشن پر نہیں ہوتا کہ جہاں پر آلریڈی وہ پہت چکا ہے یعنی اس جنگ میں ایران کے ہتیاروں نے ایران کے ڈرونز نے بڑا کردار ادا کیا ہے دوسرا فیکٹر ہے وہی امریکہ کے جس کو ایران بڑا شیطان کہتا ہے اور جو ایران اور رشیہ دونوں کا ہی قومن دشمن ہے اب کیونکہ اسرائیل تو امریکہ کے بغیر کوئی جنگ لڑتا نہیں ہے تو امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے شاید رشیہ اس جنگ میں کود سکتا ہے یا پھر اس کو کودنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ رشیہ کے بعد دوسرے نمبر پر نام آتا ہے چائنا کا وہی چائنا جو رشیہ اور ایران کی طرح ہی ہمیشہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے حالکہ یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ رشیہ کی طرح چائنا کبھی بھی ایران کو اس جنگ میں کھل کر سپورٹ کرے بلکہ وہ وہی کام کر سکتا ہے جو اس نے رشیہ اور یوکرین وار میں بھی کیا تھا یعنی کاغذی طور پر اوپر اوپر سے تو وہ بالکل نیوٹرل ہوگا دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا مگر اندرونی طور پر ایران کی مدد کر سکتا ہے ویسے ہی جیسے وہ رشیہ کی لگتار کرتا آیا ہے رشیہ پر سیکڑوں ہزاروں سینکشنز لگ جانے کے باوجود بھی وہ نہ صرف لگتار اس سے انرجی وغیرہ خریدتا رہا بلکہ ساتھی ساتھ وہ ویپنز وغیرہ کے پارٹ بھی رشیہ کو بیشتا رہا کہ جس نے اس کی اس جنگ میں بڑی مدد کی اس کے علاوہ ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جہاں پر رشیہ اور چائنہ ایران کی لگ بگ ہر حالت میں ہی مدد کرتے رہیں گے اور وہ ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ کہ جہاں پر یہ دونوں ہی دیش ایران کے خلاف لائے گئے کسی بھی پرستاؤں کو آسانی کے ساتھ ویٹو کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل لگتار ڈپلومیٹکلی بھی ایران کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے اور زیادہ تر دیشوں سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایران کی اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشنز لگائے جائیں اب نظر ڈالیں مسلم دیشوں کی اوپر تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسی جارڈن کی جو بالکل اسرائیل کے پڑوس میں موجود ہے ویسے جارڈن کا اسٹینڈ آلریڈی کلیر ہو چکا ہے کیونکہ 13-14 اپریل کی رات میں ایران کی طرف سے اتحاس کا اسرائیل کی اوپر جو پہلا اٹیک کیا گیا تھا اس کو جو تین دیش لگاتار بڑی محنت کے ساتھ رکنے کی کوشش کر رہے تھے ان تین دیشوں میں سے دو تو یوکے اور یو ایسے تھے جبکہ تیسرا جارڈن ہی تھا یعنی اوفیشلی یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ یوکے اور امریکہ کی طرح ہی جارڈن نے بھی اس بات کو میک شور کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ میزائلز اور زیادہ سے زیادہ ڈرونز کو اسرائیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے اس انسیڈنٹ کے علاوہ بھی اسرائیل اور جارڈن کے رشتے کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ تو لمبے وقت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرتے آ رہے ہیں بلکہ ان کی ملٹری اور ان کی جو خفیہ ایجنسی ہوتی ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفورمیشن شیئر کرتی ہیں رہا سوال اب سعودی عربیا اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس جیسے کچھ اہم عرب دیشوں کا تو ویسے تو ظاہری طور پر یہ دیش بھی نیوٹرل ہی دیکھتے ہیں اور ان کے بیان بھی اس پورے معاملے کو لے کر ابھی تک ان کی نیوٹرل پوزیشن کو ہی ڈیفائن کر رہے ہیں مگر دھیرے دھیرے آنے والی بہت ساری ریپورٹس بھی اب یہ بات کلیئر کر چکی ہیں کہ اس دن اسرائیل پر ایران کی طرف سے کیے گئے اٹیک کو روکنے میں کھلے آم مدد کرنے والا بھلے ہی اکلوتا مسلم دیش جارڈن تھا لیکن اندرونی طور پر کچھ اور بھی مسلم دیشوں نے اسرائیل کی مدد کی تھی اور وہ مسلم دیش تھے سعودی عربیا اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود The Times of Israel یا اس طرح کے دوسرے بھی کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کور کر چکے ہیں چلتے چلتے ایجپٹ یعنی کہ مصر کی بھی بات کر لی جائے تو لوکیشن کے انگل سے یہ جارڈن اور سعودی عربیا کی طرح بیچ میں موجود نہیں ہیں تو اس کے لیے ایران اور اسرائیل کی اس جنگ سے دوری بنا کر رکھنا کافی آسان کام ہے لیکن جہاں تک معاملہ سپورٹ کرنے کا ہے کہ آخر دونوں میں سے سپورٹ کس کو کرے گا تو دیکھئے یہ جارڈن کی طرح ہی نہ صرف اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے بلکہ اس کی فورن پولیسیز بھی اسرائیل کی طرف لگ بگ جارڈن کی ہی طرح ہیں بلکہ جارڈن اور مصر ہی وہ دو دیش ہیں جن کو ہر سال امریکہ کی طرف سے ایک بڑی مدد صرف اسی لیے ملتی ہے تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوپریٹ کریں اور رشتے اچھے بنا کر رکھیں اب باری آتی ہے مسلم دنیا کے سب سے طاقتور دیش ترکیے کے جس کو عام طور پر ترکی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ترکی اسرائیل اور ایران میں سے کس کو سپورٹ کرے گا یہ چیز جاننے کے لیے ہم کو ایران کا وہ اٹیک دیکھنا چاہیے جو اس نے اسرائیل کے اوپر کیا تھا اس کے بعد امریکہ سمید ویسٹن کنٹریز نے تو فوراً ایران کے اس اٹیک کو کنڈیم کر دیا تھا جبکہ رشیہ اور چائنہ کی طرف سے اس طرح کے بیان دیئے گئے کہ جس میں ایران کا فیور نظر آ رہا تھا مگر ترکی نے لگاتار دونوں میں سے کسی کی بھی سائیڈ لینے سے پرہیس کیا بلکہ وہ تو لگاتار یہی کہتا رہا کہ بھئی معاملے کو ایسکلیٹ مت کرو ہم دونوں ہی طاقتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ہی طاقتیں تھنڈی ہو جائیں حالانکہ کافی وقت کے بعد یعنی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت تک اردوگان کا ایک نیا بیان ضرور آ چکا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ایران اور ازرائیل کے بیچ ہوا ہے ان سب کا ذمہ دار صرف ایک ہی انسان ہے اور وہ ہے نیتن یاہو اس کے علاوہ اردوگان نے امریکہ سمیت باقی ساری یوروپین طاقتوں کو نشانے پر لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو لوگ ازرائیل کے ایگریشن پر اتنے لمبے وقت سے خاموش تھے انہوں نے ایران کے اس اٹیک پر فوراں کنڈیم کر دیا تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور ازرائیل کے اس کنفلکٹ میں ترکی کی طرف سے ایران کو بھاری بھر کم شبدوں کے ذریعے سے تو مدد مل سکتی ہے لیکن ایکشن کی امید بالکل بھی نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ اگر وہ کچھ ایسا کرتا یا کرنا چاہتا تو شاید وہ پہلے ہی غازہ کے میٹر میں کر چکا ہوتا اب کیونکہ ایران تو خود میں ہی ایک دیش ہے اور جس کو لگ بگ ان ساری ہی کنٹریز کی طرف سے اسرائیل کی وجہ سے دشمن وانا جاتا ہے کہ جو نیٹو کا حصہ ہیں اسی نیٹو کا حصہ ہیں کہ جس میں خود ترکی بھی موجود ہے تو نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑی ہونے والی کسی بھی طاقت کا ساتھ دینا ترکی کے لیے لگ بگ نممکن بات ہے ہاں وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے جو اس نے رشیہ اور یوکرین کی وار میں بھی کیا تھا اور وہ ہے کہ ان دونوں کی بیت بچولیا بن جائے یعنی کہ میڈییٹر کا کردار ادا کر لے بات کریں اب اگر اس سیریا دیش کی کہ جس کا بورڈر بھی نورت سائٹ سے اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے تو وہاں پر پہلی چیز تو خود ایران کے پروکسیز بھی ایکٹیو ہیں باقی وہاں کی جو گورمنٹ ہے یعنی کہ بشر الاسد کی وہ تو آج زندہ بھی ایران کی ہی وجہ سے ہے ورنہ ایک لمبے وقت پہلے ہی اس کو دفن کر دیا گیا ہوتا یہی وجہ ہے کہ سیریا کو لگ بگ ایران کا گڑو مانا جا سکتا ہے برابر میں جو ایراک موجود ہے وہاں پر بھی سیریا کی طرح ہی ایران کے پروکسی گروپ تو موجود ہیں ہی ساتھی ساتھ یہاں کی حکومت کو بھی کافی حد تک پرو ایرانین ہی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ حزباللہ کے دیش لیبنان یا پھر ہوتیس کے دیش یمن کے بارے میں تو مجھے آپ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو کل ملا کر یہ جو چار دیش ہیں یہاں سے تو ایران کا بھرپور سپورٹ ہے اب بات کریں ایک لمبی جنگ میں امریکہ کو ہرانے والے طالبان کی جو ویسے تو لوکیشن کے انگل سے اسرائیل سے بہت دور موجود ہے مگر ہاں دوسری پارٹی یعنی ایران کے بلکل پڑوس میں موجود ہے تو بلکل ترکی کی طرح ہی طالبان سے بھی ایران یہی امید کر سکتا ہے کہ اس کانفلکٹ میں اس کو بیانوں کے ذریعے سے ہی سپورٹ مل سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے غازہ کی جنگ میں بھی لگاتار طالبان کی طرف سے اسرائیل کی خلاف بیان آتے رہے تھے بلکل ویسے ہی اگر ایران کی خلاف کانفلکٹ ہوتا ہے تو اسرائیل کی خلاف لگاتار بیان آ سکتے ہیں مگر ہاں جہاں تک معاملہ کسی جنگ میں کسی کانفلکٹ میں ساتھ دینے کا ہے تو پہلی چیز تو طالبان خود بھی ایسا کرنا چاہے گا نہیں اور اگر وہ ایسا کرنا چاہے گا بھی تب بھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی جنگ کو افورٹ کر سکے کیونکہ افغانستان تو خود پچھلے کئی دشکوں سے لگاتار جنگوں میں ہی تھا اسی لیے اب اس کو اسٹیبل ہونے میں یا پھر کھڑا ہونے میں لمبا وقت لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ ویسے بھی اس وقت طالبان کا سب سے زیادہ فوکس ریکگنائزیشن پر ہے یعنی طالبان کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے دنیا کی زیادہ سے زیادہ دیش اس کو قبول کر لیں اب ظاہر ہے اگر وہ کسی بھی کونفلکٹ میں کودتا ہے تو ان ساری ہی چیزوں پر پانی پھر جائے گا آخر میں بات کرتے ہیں مسلم دنیا کی اکلوتی نیوکلئر پاور کنٹری کے جس کو ہم لوگ پاکستان کے نام سے جانتے ہیں تو بھئی پاکستان بھی ایران اور ازرائیل کے کونفلکٹ میں بلکل شانت ہی نظر آئے گا بلکل ویسے ہی کہ جیسے وہ فلسطین کے معاملے میں نظر آیا ہے کیونکہ وہ معاملہ تو ڈائریک مسجد اکسا سے جڑا ہوا ہے جبکہ یہ تو ایران کے ساتھ کونفلکٹ ہے کہ جو خود میں ہی ایک دیش ہے وہ بھی ایک ایسا دیش جس کے ساتھ پچھلے کچھ وقت سے پاکستان کے رشتے اچھے نہیں چل رہے ہیں ایون وہاں کی آرمی پر یا پھر وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے جو آرمی کی ہی سپورٹ سے آئی ہے اور آرمی کے ہی اشارے پر چلتی ہے ان سبی کے اوپر یہ الزام لگتے ہیں کہ یہ حس سے زیادہ پرو ویسٹ ہیں یعنی کہ پرو امریکہ ہیں اور بلکہ اس آرمی نے تو پچھلی حکومت یعنی کہ امران خان کا تختہ پلٹ بھی امریکہ کے اشارے پر اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہ انسان امریکہ کی نہیں سن رہا تھا اور رشیہ کے فیور میں جا رہا تھا ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز آپ لوگوں نے خود بھی نوٹس کی ہوگی کہ پاکستان میں جو عام عوام ہے جو پبلک ہے وہ حس سے زیادہ پرو پیلسٹائن ہے مطلب کہ فلسطین کی سپورٹر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہسٹری میں جب بھی فلسطین میں کچھ بھی ہوا ہے ہمیشہ پاکستان کے اندر بڑے لیول پر پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے ہیں مگر شاید 7 اکٹوبر سے شروع ہونے والا اسرائیل اور فلسطین کا یہ پہلا کانفلکٹ ہوگا کہ جس میں پاکستان کے اندر اتنی زیادہ شانتی دکھائی دی نہ زیادہ پروٹیسٹ دکھائی دی اور نہ ہی زیادہ آکروش دکھائی دیا اور ہسٹری میں ایسا پہلی بار پاکستان کے اندر کیوں ہو رہا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فلحال دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی سائیڈ میں کون ہے اور ایران کے خلاف کون ہے کومنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے دے کر بتا سکتے ہیں باقی ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ میرا سیکنڈ چینل کے جس پر میل لی میں نیوز وغیرہ کور کرتا ہوں اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ڈسکرپشن اور کومنٹس باکس میں لنک مل جائے گا باقی یوٹیوب پر سادس زہب لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی اگر انفرمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہوئے بلائکن کو پریس کریں